اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی یہ ویڈیو خواتین اور مرد ازرات کے لیے بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کس ویڈیو میں میں نہ تو آپ کو آٹا پروگرام کے بارے میں بتانے والا ہوں اور نہ ہی آپ کو حکومت کی جانب سے مفت راشن کے بارے میں بتانے والا ہوں آج میں آپ کو حکومت کی جانب سے سابقہ پروگرام بینظیر انکس سپورٹ پروگرام کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ بینیزیر انکس سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بہت ہی بڑی خبر سامنے آ چکی ہے جو خاندان بے سبری سے انتظار کر رہے تھے کہ کب جا کر بینیزیر انکس سپورٹ پروگرام کی پیمٹس کا آغاز کیا جائے گا کب جا کر ہمیں حکومت کی جانب سے بینیزیر کے دس ہزار پانچ سو روپے کیمداد دی جائے گی تو تمام غریب خاندانوں کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں حکومت کی جانب سے تمام غریب خاندانوں کے اکاؤنٹس میں پیمٹس ٹرانسفر ہو چکی ہیں لیکن جن خاندانوں کو بینیزیر کی پیمٹس نہیں مل رہی ہے یا پھر جن خواتین اظرات کو نائل کر دیا ہے وہ خواتین اظرات ایک چھوٹا سا کام کر لیں ان کو انشاءاللہ حکومت کی جانب سے اسی منت میں پیمٹس دی جائے گی لیکن وہ کون سا کام ہے کس طرح اس کام کو کرنا ہے تمام تر تدسلہ تمام تر ڈیٹل آج کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا لہٰذا آج کسی ویڈیو کا آپ نے ہرگی سکپ نہیں کرنا آج کسی ویڈیو کا اوڈیو کمل ضرور سے دیکھ لینے چاہے گا ویڈیو جن بٹوں سے پہلے آپ سے چھوٹا سو گزارش ہوتی ہے اگر آپ اس حل پر نئے آج کے تو ریچ آپ سامنے ریڈ کلک آپ کو بٹن نظر آئے گا آپ لازمی ضرور پر چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ آج کسی ویڈیو پہ میں آپ کو بینظیر کی حوالے سے اکیلہ نہیں بتانے والا ساتھ میں حکومت کی جانب سے جو ایدل فیتر پروگرام کا آغاز کہے گیا ہے جس پروگرام کے ذریعے تمام غریب خاندانوں کو حکومت کی جانب سے بڑی پیمٹیں دی جانی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ میں لیٹسٹ اپڈیٹ شیئر کروں گا جانب سے پیمٹ لینے کے لیے دو کام کرتے تھے ایک تو یہ کہ آپ کسی بھی کریو سینٹر میں جا کر اپنی امداد کو چیک کرواتے تھے اب اس سسٹم کو ختم کر دیا ہے اب آپ اپنا امداد کو گھر بیٹھے اپنے سمارٹ فون کے ذریعے بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے لیے حکومت کی جانب سے ایک ویب پورٹل دیا گیا ہے اس ویب پورٹل کے استعمال کرتے ہوئے دسکرپشن میں لنک دیا ہے اس کو سمپل اوپن کر رہے ہیں اپن کر رہے ہیں اب وہاں پر اپنا شناکتی کا نمبر ایٹ کے نور نیچے آپ کے سامنے آپ کا جو ٹوٹل ڈیٹا ہوگا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا وہاں سے آپ اپنی امداد کو چیک کر سکتے ہیں اس کے والے سے میں نے پریکٹیکل ویڈیو بھی میں نے اپنی چنل پر اپنے کر دیا ہے اگر آپ کہتے ہیں تو اس کے لیے میں سپیشل ایک ویڈیو بھی آپ کے لیے بنا دوں گا کہ آپ اپنی امداد کو چیک کس طرح کریں گے لیکن اسی پوٹل پر اگر آپ کو کہا جاتے ہیں آپ کی امداد وہاں پر شو نہیں ہو رہی آپ کو کہا جاتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کی جانب سے نائل کر دیا ہے تو آپ نے سمپل سا کام کرنا ہے کہ آپ نے ایک یاسی اکتر پر دوبارہ ایس ایم ایس کرنا ہے کافی دوئی سے ایک یاسی اکتر کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ایک یاسی اکتر کا ذریعہ دوبارہ ریجیشن سٹارٹ ہوئی بھی ہے کہ نہیں تو میں آپ کو بتا دوں حکومت کی جانب سے جس طرح اسی ستر کا آٹھا ریلی پروگرام کا آغاز کر گیا اسی طرح بینیزی رینکس سپورٹ پروگرام کی بھی ریجیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے آپ نے سمپل سا کیا کام کرنا ہے اپنا شناختی کا نمبر ایک یاسی اکتر پر آپ نے سینڈ کرنا ہے وہاں سے آپ کی دوبارہ جانچ پر تال کی جائے گی آپ کی معلومات کرنے کے بعد فوری طور پر انچھل آپ کو حکومت کی جانب سے آئل کر دیا جائے گا دوسرے نمبر پر وہ خاندان آ جاتی ہیں جو خاندان حکومت کی جانب سے نئے پروگرام سے پچیز دارپے کی امداد لینا چاہتے ہیں جس کا نام ہے ادل فیتر پروگرام جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پچھلی ویڈیوز میں بھی بتاتا رہا تھا وہ کہ پندرہ تاریخ لاس ڈیٹ ہے پندرہ تاریخ کے بعد تمام نئے خاندانوں کو ادل فیتر پروگرام کی ریجیشن کا میتھر بتا دیا جائے گا ادل فیتر پروگرام میں اپلائی کر کے حکومت کی جانب سے بڑی امداد کے لیے آہل ہو سکتے ہیں تو آپ نے کہا کرنے سب سے پہلے تو آپ وہ خواتی نظرات جو خواتی نظرات پہلے موفت آٹھا لے چکی ہیں وہی خواتی نظرات جتنی جلدی ہو سکے اس پروگرام میں اپلائی کر لے آپ کے پاس یہ گولڈن چانس ہے اگر آپ اس چانس کو مس کر دیں گی تو آپ حکومت کی جانب سے کبھی بھی امداد نہیں لے سکیں گی امید آج کی شورٹ سی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائد ہے لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کے ملتر نیکس ویڈیو میں